سلام علیکم میں صدی اللہ خانہوں تین چیزوں پر اس ویڈیو میں میں بات کروں گا ایک تو جو پہلا ادارہ جاتی رد عمل سامنے آگیا اسلامباد ہائی کورٹ کا جسٹس بابر ستار کے خلاف جو مہم چلائی گئی ہے اس پر اسلامباد ہائی کورٹ نے بطور ادارہ نوٹس لینے کا فیصلہ کیا ہے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں دوسرا جو امریکی صفیر نے ملاقات کی ہے حمر ایوب سے اس کے بہت سارے پہلوں ہیں اس پر اس وقت ایک صفحے ماتم بچھا ہوا ہے نون لی کے ہاں کہ یہ کیسے ہو گیا امریکی صفیر جو ہے وہ طریقہ انصاف سے جا کر لیڈرشپ سے کیوں مل لیے اب امریکی صفیر کو تو کریٹیسائز کر نہیں سکتے تو سارا جو اپنا غصہ ہے وہ طریقہ انصاف پر نکال رہے ہیں کہ جی یہ تو امریکہ کو برا کہتے تھے تو یہ کیوں مل لیے لیکن یہ جو ملاقات ہے اس کے تین بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہیں یہ ایسے ہی ملاقات نہیں ہوئی اس ملاقات کی وجوہات ہیں اور پھر یہ ملاقات جس چینل سے ہوئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس پر بات کرتے ہیں اور تیسرا تحریک انصاف کا آج کا جو کیس ساسونی اتحاد کاؤنسل کا سپریم کورڈ میں اگر فیصلہ توقعات کے مطابق آتا ہے تحریک انصاف کی اور آج کے ریمارکس کے مطابق آتا ہے تو سارا نظام بدلنا پڑے گا اوپر نیچے ہو جائے گا پارلیمنٹ اسمبلی کے اندر جو نمبر گیم ہے اسمبلی کے اندر جو جماعتوں کی تشکیل ہے وہ سب کچھ تبدیل ہونے جا رہا ہے اگر یہ فیصلہ اس طرح آتا ہے جسا سے طریق انصاف آج انڈیمارکس کے بعد توقع کر رہی ہے وہ کیا چیزیں فرق پڑیں گی اس پر ہم بات کریں گے اور سب سے پہلے دیکھئے جو ایک ادارہ جاتی ردد میں سامنے آئے یعنی اسلام بدل ہائی کورڈ کے چھے ججز نے ایک خط لکھا اس کے بعد پوری اسلام بدل ہائی کورڈ کے آٹھ ججز نے سارے کے سارے ججز نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اب جو بھی دباؤ آئے گا جس قسم کا بھی دباؤ آئے گا اس پر ادارہ ردد عمل دے گا اور اس سیچویشن میں چیف جسس آمر فاروق کو شامل ہونا پڑا اس ساری گفتگو میں یا اس ساری بات میں اگری کرنا پڑا اس سے جو سارے ججز نے کہا اور یہ اگری کیوں کرنا پڑا اس لیے کرنا پڑا کس کے سوائے آمر فاروق صاحب کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا حالانکہ یہ وہی آمر فاروق ہیں جن کو چھے ججز بار بار بتاتا رہے کہ دیکھیں ہم پر دباؤ ہے دیکھیں ہمیں کیمرے لگایا جا رہے ہیں دیکھیں ہمارے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے دیکھیں ہمارے رشتہ داروں کو اٹھا کر کرنٹ لگایا جا رہا ہے یہ سارا کچھ آمر فاروق سے کہا جاتا رہا اور آمر فاروق ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے رہے لیکن جب بات بڑھی تو آمر فاروق کو ان ججز کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا کیوں کیسے کھڑے نہ ہوتے ہیں سات ایک کے فرق سے یعنی سات در جز در کھڑے ہوتے ہیں تو آمر فاروق دوسرے سائٹ پر کیسے کھڑے ہو سکتے تھے تو جسیس آمر فاروق صاحب نے بادلے نخاستہ یا خوشی سے مجھے نہیں پتا خوش دلی سے کیا ہے یا بدلی سے کیا ہے بعد دینہ خاصتہ کیا ہے یا نیت کے ساتھ کیا لیکن بار آل ان کو کرنا پڑا اور اب جب جسٹس بابر ستار کے خلاف اتنی مضمون مہم چلی ان کی دوہری شہریت ان کی بیوی بچے فیملی سب چیزیں سب چیزوں کو موضوع بنایا گیا اور ان کا وہ لیٹا جو خالصتاً صرف سرکاری اداروں کے پاس ہو سکتا تھا اس کو لیگ کر کے مہم چلائی گئی اس پر جسٹس عطر منلالہ صاحب نے بھی پیشری ہیرنگ پہ بہت سخت قسم کے ریمارکس دیا تھے بڑی تشویش کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ یہاں کوئی سچ بولنے کے جورت نہیں کرتا اور اگر کوئی کر لے تو پھر اس کا حال وہ ہوتا ہے جو اسلامباد آئی کورٹ کے چھے جزز بالخصوص جسٹس بابر ستار کے ساتھ ہو رہا ہے تو آج بابر ستار نے پھر چیف جسٹس کو خط دکھا اور انہوں نے کہا کہ میرے خلاف جو مہم چلائے گئی ہے جو چلانے والے ہیں ان کے خلاف توہینی عدالت ہونی چاہیے اور جسٹس عامر فاروق کو یہ بات ماننا پڑی ہے اور اب اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اس پر ایک بینچ تشکیل دینے جا رہے ہیں سینئر ججز سے انہوں نے مشاورت کی اور مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ اب توہین عدالت کی کاروائی شروع کرنے کا انہوں نے حکم دیا اور یہ معاملہ اب آگے پروسیڈ ہونے جا رہا ہے آگے بڑھنے جا رہا ہے تو یہ پہلا عملی مظاہرہ ہو گیا ہے ادارہ جاتی رد عمل کا دوسرا دیکھئے امریکی سفیر سے ملاقات کے اس وقت بڑا شور مچا ہوا ہے جیسا کہ میں بھی کہہ رہا تھا کہ بڑا واویلا مچا ہوا ہے کہ جی کیسے جو ہے وہ یہ ملاقات ہو گئی کیوں یہ ملاقات ہو گئی اور یہ ملاقات کیسے ہو سکتی اور طریقہ انصاف یہ ملاقات کیوں کی پہلے تو دیکھئے جو میں بھی آپ کو ایک بیان سنوانے لگا ہوں عمر ایوب کا اس کے پہلے چند سیکنڈ ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ ملاقات کس چینل سے ہوئی کیسے ہوئی ہے سنے ذرا دفتر خارجہ کے ذریعے کیونکہ شنازی صاحب پورا نے نوٹ ور بیل بھیجا تھا کہ امریکن سفیر ملنا چاہتے ہیں ہم نے کہا ضرور افیشل چینل سے آئے اور ہم نے ان سے اس تناظر میں ملاقات کی خان کی رہائی کے معاملے کوئی بات ہوئی دیکھیں نہ امریکن سفیر اس چیز میں ہے کہ وہ کسی کو پاکستان کے اندر رہائی دے سکتا ہے اور نہ ہی ہم لوگ اپنے تحفظات جو ہیں وہ کسی غیر ملکی ایمبیسٹر کے سامنے رکھیں گے ہم لوگ محبے وطن لوگ ہیں پوائنٹ نمبر ایک پوائنٹ نمبر دو ہم لوگ بلیو کرتے ہیں رول آف لاو میں اور شیئر انٹریسٹ قوموں کے درمیان ہوتے ہیں اور ایک ڈیموکرسی ایک جمہوریت جو ہوتی ہے جو امریکہ ہے وہ خود بھی وہ اس چیز کو اکنالیج کرتے ہیں کہ ملک پہ جب رول آف لاو ہوگا عمران خان صاحب کے خلاف ہاں یہ ہم نے کہا کہ عمران خان صاحب کے خلاف پارٹی لیڈرشپ کے خلاف میلٹری کوٹس کے کیسز ہماری خواتین کے خلاف کیسز ہمارے مرد حضرات کے کیسز چودری پرویز علیہی صاحب کے کیس شاہ محمود قریشی صاحب کے کیس یہ سب کے سب بوگس کیسز ہیں اور یہ اس زمرے میں بات کی کہ ملک میں جب رول آف لاو نہیں ہوتا اس جگہ پہ یونیشری پہ پریشر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ یہ ایشو بنتا ہے آچھا آپ اس میں دیکھیں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کی ایک تو آپ سوچئے کہ امریکہ صفیر نے یا صفیت خانہ نے رابطہ کیا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو تحریکن صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آئیے ملیے جیسا کہ باقی لوگ کرتے ہیں تحریکن صاحب نے کہا کہ پھر انہوں نے دفتر خارجہ سے رابطہ کیا اور پھر دفتر خارجہ نے عمر ایوب سے کہا کہ امریکہ صفیر آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ملنے کے لئے تیار ہیں یعنی ریاست پاکستان کو انوالف کیا گیا پاکستان کے دفتر خارجہ کو انوالف کیا گیا اور دفتر خارجہ نے یہ ملاقات ارینج کی اس سے کیا چیزیں ثابت ہوتی ہیں دوسری بات پر میں بعد میں آتا ہوں اس سے کیا چیزیں ثابت ہوتی ہیں دیکھیں اس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ تحریک انصاف ایک اہمیت کی حامل جماعت ہے اور امریکہ کے لئے اس کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے اور امریکہ کیا کسی کے لئے بھی اس کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے تحریک انصاف جو کہ ہے ہی نہیں پارلیمنٹ میں اگزسٹی نہیں کرتی اس rearrangement کے رہے جو اس نظام نے اس وقت بنایا ہے اس نظام نے کیا کیا اس نظام نے کہا کہ جناب تحریک انصاف ہے ہی نہیں پارٹی ہی نہیں ہے بلہ ہی نہیں ہے اس کے پاس الیکشن سیمبل ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے جناب آپ کی تو جنرل باڈی ہی نہیں ہے آپ تو پی ٹی آئی ہیں ہی نہیں آپ کی تو کوئی پارٹی نہیں ہے جنرل باڈی نہیں ہے اجلاس نہیں بلا سکتے آپ کا پارٹی سیمبل نہیں ہے آپ کا دھانچہ نہیں ہے تو آپ جماعت ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے لیکن آپ کچھ بھی کہتے رہیے بوگس فیصلوں سے کچھ بھی کہتے رہیے لیکن اصل میں یہ ساری انینجمنٹ ثابت کرتی ہے کہ تحریک انصاف ایک حقیقت ہے اور اس کو ایک حقیقت کے طور پر لینا پڑے گا اس کے علاوہ ورنہ تو امریکہ کو کیا ضرورت ہے تحریک انصافر کا اگری زیست ہی نہیں کرتی تو اسے ملے کیوں ہیں پھر ملتے ہیں نا صاحب زیادہ حامل زیادہ خان سے ملتے جا کے صاحب زیادہ حامل زیادہ سے ملتے اور ان سے ملکے ملاقات کرتے کیوں تو عمر ایوب سے اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے مل رہے ہیں تو یعنی آپ دیکھئے ٹی وی پر نام لینے پر پابندی لگا دی ٹی وی پر تصویر دکھانے پر پابندی لگا دی امران خان نہیں کہہ سکتے بانی چیئرمن کہتے ہیں امران خان کو اس کے باوجود امران خان سب سے ریلیمنٹہ پاکستان کی سیاست میں اس کو مائنس نہیں کیا جا سکا تو یہ ثابت کرتا ہے اس ملاقات کے امریکہ کے لیے اس کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے اور امریکہ کے لیے اس کو نظر انداز کرنا اس لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ دیکھیں جو بائیڈن کو اندازہ ہے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ان کو اندازہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو سپورٹ ہے وہ سارے کی ساری ٹرمپ کے لیے ہے اور سارے سرویز بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ جیتنے جا رہے ہیں اور اگر ٹرمپ جیت گئے جو کہ سرویز بتا رہے ہیں کہ واضح ایک صریح سے وہ جیت جائیں گے تو ظاہر ہے ان کا پورا جو ایک اچھا ورکنگ ریلیشنشپ ہے یہ جھکا ہوا وہ پی ٹی اے کے لیے ہے تو پاکستان میں نومبر کے بعد انہیں الیکشن جب ہو جائیں گے تو سارا سیناریو بدل بھی سکتا ہے اس پر میں کسی دن الگ سے بات کروں گا جس دن عیسیٰ نگوی میرے کابو آئے ذرا کچھ چیزیں میں اس پر کہنا چاہتا ہوں کچھ ان سے پوچھیں گے اور اس پر پھر تفصیل سے بات کریں گے لیکن بائیڈن کا انتوازہ ہے کہ پاکستانیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ کرنا پڑے گا امریکی صفیر ایسے ہی نہیں کر رہے امریکی صفیر کو پتا ہے امریکی حکومت کو پتا ہے کہ آئندہ الیکشن ہے اور اس الیکشن کے لیے پاکستانیوں کی حمایت ضروری ہے اور اس کے لیے وہ یہ سب کرنا چاہتے ہیں دوسرا اس کا حصہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ رول آف لاؤ کی ہم نے بات کی ہے اب آپ سوچئے کہ تحریک انصاف نے وہ نکتہ ڈسکس کیا ہے جو امریکیوں کے نزدیک ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ رول آف لاؤ ہونا چاہیے اس کو بڑی ایک امپورٹنس کی نظر سے دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی رول آف لاؤ نہیں ہے پاکستان میں عدالتیں اپنا کام نہیں کر رہی ہیں عدالتیں جو ہے وہ جانب دار ہوئی ہیں اور یہاں پر لوگوں کو گرفتار رکھا گیا ہے قانون کی حق پرانی نہیں ہے تو یہ سب باتیں اب آپ سوچئے کہ امریکی سفیر اگر ان باتوں کو نظر انداز بھی کر دیں یا اس کو وہ ان کے مفاد میں نہ بھی ہو تو پھر بھی کچھ تو رپورٹ ان کو بنا کر دینی پڑے گی نا وہ ایک رپورٹ بنا کر مرتب کر کے بھیجیں گے اس ملاقات کی تو اس میں بتائیں گے کہ ڈسکس ہوا ہے کہ رول آف لاؤ نہیں ہے پاکستان میں تو آپ سوچئے کہ یہ ساری چیزیں اس لئے بہت اہمیت کی حامل ہو جاتی ہیں اور پھر دفتر خارجہ کا انوالو ہونا بتاتا ہے کہ پاکستان بھی اس سہمیت کو تسلیم کر رہا ہے امران خان کی حامل کو ونہ پاکستان کیا کہے ونہ پاکستان کہہ سکتا ہے کہ نہیں جناب آپ کو ملاقات کرنے کی کیا زورت ہے آپ حکومت سے ملئے آپ ہمارے وزیر خارجہ سے ملئے آپ پاکستان کے معاملات پاکستان سے کر رہے ہیں اور تحریکن صاحب تو اکجس نہیں کر سکتی لیکن دفتر خارجہ نے یہ نہیں کہا اور وہ نہیں کہہ سکتا تو اس لیے جو لوگ مزاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تحریکن صاحب نے کیوں امریکہ سے جا کے ملاقات کر لیا اور کیوں امریکہ سے مل لیا یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہلکا ترجیہ ہے بہت ہلکا اور بڑا آمیانہ ترجیہ ہے لو انٹرلیکٹ کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ کہاں سنے یاد ہے آپ کو لو انٹرلیکٹ کا لفظ کہاں سنے چلیں کومنٹ کر دیجئے لو انٹرلیکٹ کا لفظ آپ نے کہاں سنا ہے تو یہ بڑا لو انٹرلیکٹ ایک انیلیسز ہوگا کہ جس میں یہ کہنا کہ یہ جی اب تو یہ تو امریکہ کو برا کہتے تھے امریکہ کے ساتھ بات کیوں کر رہے ہیں باتشیت کے ثماظتے بھی باتشیت بھی کبھی بند ہوتی ہے یعنی امریکہ پاکستان کی یا امریکہ تحریکن صاحب کی کوئی جنگ تو نہیں ہوئی اور جنگ بھی ہو تو باتشیت ہوتی ہے تو یہ آج اسی قسم کا ایک مظاہرہ ہم نے ایک پروگرام میں بھی دیکھا ہے یہ سنیے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے یہ پروگرام کا کلپ آپ دیکھ لیجئے دیکھیں فہد آپ سے دوستی بھی ہے اس لیے میں کچھ بات دھیان سے ہی کروں گا لیکن میں بہت کم ہوتا ہے کہ کسی پروگرام میں بیٹھ کے اتنا ایسی مایوسی محسوس کروں جو میں اس پروگرام میں بیٹھ کے محسوس کروں آپ کا یہ کیا پروگرام ہے پچھلے پندرہ منٹ سے آپ کی ایک obsession ہے پی ٹی آئی کے ساتھ کہ دیکھیں ان کا جھوٹ ان کے یوٹرنز یہ امریکن ایمیسٹر سے کیوں ملے پی ٹی آئی کے اندر بڑی گروہ بندی ہے یہ کس طرح قومی اہمیت کے سوالات ہیں مجھے آپ بتائیے ایک پارٹی جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ وہ آئندہ کی حکومت ہے وہ کیسے کسی بیرونی سفارتکار سے نہیں ملے گی سفیر سے نہیں ملے گی ہم ہر سفیر سے ملیں گے ہمارا کچھ بھی گلا ہو ہم ہر حکومت سے ملیں گے مجھے تعلق بھی رکھیں گے اسٹیبلشمنٹ سے میں مرز کروں آپ نے ایک پورا بیانیاں بنایا ہے ایک ماحول پیدا کیا ہے مجھ تک آنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ بات کی آپ کی جو کوب ہوسٹ ہیں انہوں نے کہا ان کا جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ سامنے آ جاتا ہے یہ کس قسم کی صحافتی زبان ہے میں حران ہوں اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اب ہم میں ایک پوائنٹ کو بلکل کچھ خبر نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا ہو رہا ہے میں صرف ایک معمومی بات کروں مجھے صرف وہ امیسل والی بات کلے کرنے دیں کوئی گروہ نہیں ہے آپ نے بدلہ تو نہیں نہ لینا میں پوچھوں کہ یہ ہوا ہوگا لیکن اس پروگرام کا مقصد کیا ہے یہ کہنا کہ تحریک انصاف کو ہمیشہ کے لیے امریکہ سے اور امریکی سفارتکاروں سے کٹی کر دینی چاہیے آپ یا تو پروگرام کریں ایک وہ حدف بنانے کی حوالے سے یا آپ بات کریں اصولوں کی آج کے ایشوز کیا ہیں ہم ان پر بات کریں اگر آپ نے پی ٹی آئی کی تاریخ کو اٹھا کے اس پر حملہ کرنا ہے تو آپ کو میری ضرورت نہیں ہے آپ خود کر سکتے ہیں نہیں ہمیں تو آپ کو مرورت آپ کے لیے لائیں اب اس کو میں مزید اس پر کومنٹ نہیں کرتا بہت کچھ کہہ دیا سلمان عکم راجہ صاحب نے تو یہ اگر مطلب ہمارے سینئر انیلسٹ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے اس کے تمام پہلوں پر سیر حاصل گفتگو کرنے اب جیسے میں نے تین چار اس کے اہم پہلوں پر بات کی ہے تو بات کی جا سکتی ہے مختلف پہلوں پر لیکن اگر آپ صرف ایک چیز کو لے کر پرانی سستی ہلکی اور لو انٹلاک بات کو لے کر لے کر کہ لے یہ جی امریکہ کے خلاف یہ تو بات کرتے تھے اور آج امریکہ سے کیوں مل لی امریکی سفیر سے ملاقات کیوں کر لی تو یہ میرے خلاف بڑا سستا قسم کا تجزیہ ہے آخر میں میں آپ کو بتاؤں دیکھئے آج جو ہوئی تھی ایک ہیرنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں اس میں جو ریمارکس آئے تھے تب انٹلاک صاحب کے جو اور جسٹر منصور کا جو میں نے پیشتری ویڈیو میں بتائے بھی تھے اس میں اگر تو یہ فیصلہ آتا ہے امریکہ انصاف کے حق میں آتا ہے تو اس میں پھر یہ بھی ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سلمان اکم راجہ کی یہ بات مان لی گئی ہے جو وہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس لے کر گئے تھے اور لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا نشان چھینہ گیا ہے مجھ سے پارٹی تو نہیں چھینی جا سکتی میں تحریک انصاف ہی کا میمبر ہوں اور میں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے لڑ رہا ہوں اور مجھے تحریک انصاف کا ہی کہا جائے مجھے آزاد ڈیکلیئر نہ کیا جائے یاد رہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ لاہور ہائی کورٹ سے جو آیا اس کو چیلنج کیا گیا تھا یعنی سلمان اکم راجہ کی بات نہیں مانے گی اور پھر سپریم کورٹ میں یہ بات پینڈنگ ہے ابھی فیصلہ اپیل پینڈنگ ہے اور قاضی فائزہ صاحب اس کو فکس نہیں کر رہے قاضی فائزہ صاحب مرضی کے کیس لگاتے یہ کیس جو ان کی مرضی کا نہیں ہے اس کو فکس نہیں کر رہے لیکن اب یہ سوال یہاں پر اٹھا ہے اب اگر فرض کریں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے الیکشن لڑا تھا ان کے پاس بلے کا نشان تو نہیں تھا لیکن وہ پی ٹی آئی کے تھے تو پھر وسیم قادر جیسے لوگ یعنی اب میں آپ کو کچھ بتانے لگوں اس کے کیا پھر کونسیکوینسز کیا ہوں گے وسیم قادر جو روحیل اصغر کو پی ٹی آئی کے نشان پر بلے کے نشان پر الیکشن یعنی بلے کا آویسلی نشان نہیں تھا لیکن پی ٹی آئی کے نشان پر ووٹ مانگ کے شیخ رویل اصغر کو ہرا کیا اور نون لنگ میں شامل ہو گئے وہ نون لنگ میں شامل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وہ تو پی ٹی آئی کے تھے اور جو پہلے ہی سے ایک جماعت پر الیکشن لڑا وہ دوسری پارٹی میں تو نہیں جا سکتا وہ ریزائن کرے گا پھر نیا الیکشن لڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آزاد ہے تو جا سکتا ہے ادروائز تو وہ نہیں جا سکتا اور پھر پی ٹی آئی والے بھی جتنے لوگ سارے سنی اتحاد کاؤنسل میں گئے ہیں وہ بھی سنی اتحاد کاؤنسل میں نہیں جائیں گے وہ پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے اور وہ بطور پی ٹی آئی میمبر ہی پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو یعنی پی ٹی آئی کے اپنی ریپیزنٹیشن پی ٹی آئی کے نام سے ہوگے سنی اتحاد کاؤنسل کے نام سے نہیں ہوگی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو اس کو پھر مخصوص نشستیں لازمی طور پر مخصوص نشستیں دینی پڑیں گی اور اس سے سارا دھانچہ تبدیل ہو جائے گا نمبر گیم تبدیل ہو جائے گی سین ایٹ میں بڑی زبردست قسم کی اکثریت آ جائے گی اکثریت سے مراد یہ ہے کہ ایک بڑا اچھا نمبر آ جائے گا پی ٹی آئی کا اور محالات اور واقعات بالکل بدل جائیں گے تو یہ ساری بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اس کے باقی پہلوں پر آپ تفصیل سے جان چکے ہیں اس کی تمام چیزوں پر اور آپ جان چکے ہیں کہ یہ جو قاضی فائصہ صاحب کا خواب تھا اگر تھا کہ وہ extension چاہتے ہیں تو اب یہ خواب چکنا چور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس فیصلے کو تو موطل کر دیا گیا ہے دو تہائی اکثریت اس حکومت کے پاس رہی نہیں اور دو تہائی اکثریت اگر نہیں ہوگی تو آئینی ترمیم نہیں آسکے گی آئینی ترمیم نہیں آسکے گی تو extension نہیں ہوسکے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ